السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی ذلہیج کا چاند نظر آ چکا ہے یعنی عید الازحاب بقرائید کا چاند نظر آ گیا ہے تقریباً تین تاریخ ہو چکے ہیں اور آئندہ جمعیرات یعنی 29 جن کو بقرائید کا دن ہوگا تو ان دس دنوں میں پانچ دنوں میں سات دنوں میں ہمیں بہت کچھ کرنے کا موقع مل سکتا ہے عبادتوں کا امبار لگا سکتے ہیں تراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کے فضائل تو جانتے ہیں لیکن ہمیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عشرِ ذلحجہ میں یعنی پہلے ذلحجہ کے جو دس دن ہیں اس میں بھی اللہ نے بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں اسی میں حاج حج کرتا ہے اسی میں قربانی ادا کی جاتی ہے اسی میں یوم عرفہ آتا ہے سب کچھ اسی میں آتے ہیں بڑے بڑے اس میں فضیلت کے کامیں کی جاتی ہیں تو میں آپ کو دس کام ایسے بتانے جا رہا ہوں جس کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زندگی میں تبدیل آ جائے گی اور یہ دس کام ہر کسی کو کرنا چاہیے اور بہت معمولی سا کام ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ دس کام کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ قصرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات قصرت سے پڑھتے رہیں نمبر دو توبہ و استغفار کرتے رہیں جتنا ہوسر کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں نمبر تین عامال سالحہ کریں یعنی نیک عامال کریں تحجید پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں تسبیح پڑھیں جتنا ہوسر کہ بس کرتے جائیں اللہ کے نام پہ یہ مہینہ جو ہے بہتنی خوبصورت مہینہ ہے اور یہ دس دن جو ملا ہے بڑی نعمت والا دن ہے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ سچی توبہ کرنا سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ جو کچھ گناہ ہو گیا اسے معاف فرما آئندہ میں اس کے نہ کرنے کی آہد کرتا ہوں تو یہ چار چیزیں ہیں پانچویں چیز ہے بال اور ناکن نہ کٹنے یعنی جو ہی چاند دیکھ لیا ذرہج کی اگر آپ کو قربانی کرنے کے ارادہ ہے تو آپ قربانی کرنے تک چاند دیکھنے کے پاس سے قربانی کرنے تک بال اور ناکن وغیرہ نہ کٹیں اور اگر نہ قربانی کر رہے ہیں وہ تب بھی نہ کٹیں انشاءاللہ آپ کو قربانی کرنے والوں کی اسی طریقے سے حج کرنے والوں کی مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا چھٹی چیز ہے دسویں ذلہج کے علاوہ کا روزہ رکھنا یعنی جس دن بقرائید ہو رہا ہے دلازہ ہو رہا ہے یعنی جمعیرات کے دن کے علاوہ بودھ کو منگل کو اسی طریقے سے نو دن آپ کو روزہ رکھیں اس میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے تو بقرائید کے علاوہ کے دنوں کا روزہ رکھنا یہ بھی فضیلت کا کام ہے ساتویں کام ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اگر آپ نو دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ایک دن ضرور روزہ رکھیں یعنی بقرائید کے ایک دن پہلے جمعیرات کے دن بقرائید ہو رہا ہے تو اس سے ایک دن پہلے نومی تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں یعنی بودھ کے دن آپ روزہ رکھیں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے آٹھویں چیز آتی ہے نومی زلحج کو دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاوں میں سب سے بہتر دعا وہ ہے جو نومی زلحج کو کی جائے یعنی یوم عرفہ کے دن کی جائے یعنی یوم عرفہ کے دن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ امید ہے آپ کے دعاوں کے قبول ہونے کی تو یوم عرفہ کے دن دعا ضرور کریں نومی چیز ہے دس زلحج کو قربانی کرنا یوں تو تینوں دن میں کسی بھی دن قربانی کر سکتے ہیں کسی بھی کر سکتے ہیں لیکن دسویں تاریخ کو قربانی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے دسویں اور آخری کام یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کانا مرد و عورت سب کہیں گے تکبیرات تشریق عورتیں آہستہ سے اور مرد زور سے کہیں گے ہر فرض نماز کے بعد نومی زلحج سے لے کر تیرمی زلحج تک تک تکبیرات تشریق کانا یعنی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ الحمد یہ کہنا تو یہ دس کام ہیں جس کو ہمیں زلحج کے پہلے آشرے میں کرنا چاہیے اور یہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ادلالحظہ کی دس دنوں کی آشرے میں جو فضیلت ہیں وہ بیان کروں گے انشاءاللہ اگر وہ موقع ملہ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوسرے سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ